ہمارے معاشرے میں سفر المزفر کے مہینے کو منحوس جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی تہمات ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ جی اس میں جنات اترتے ہیں بلائیں آتی ہیں منحوس ہے حدیث شریف میں اس کی بالکل نفی کر دی گئی ہے اس عقیدے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا ماہ سفر میں نہ کسی قسم کی نحوصت ہے نہ ہی شیطان اور بودھ کا کوئی حملہ ہے دوسری حدیث شریف میں ہے کہ لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامتہ ماہ سفر میں نہ شیطان اور بودھ کا حملہ ہے نہ بیماری کا لگنا ہے نہ نحوصت ہے اسی طرح حضرت سیدنا طالبہ بن یزید حمانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ ماہ سفر میں نحوصت نہیں ہے نہ تندرست کو کسی بیمار کی بیماری لگتی ہے میں نے ارز کیا آپ نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ کر ان کانوں سے سنا ہے کہ آپ سے ہی یہ بات سنی ہے کہ سفر کے مہینے میں نہ نحوصت ہے نہ بیماری ہے اور نہ ہی کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے اسی طرح دیگر کئی جگہ پر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ بالکل بدعقیدگی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی ہے